موسیقی 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 ہیں اگزیکلی یہی وہ کنٹری ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کنٹری کے بارے میں میں آپ کو کافی سارے انٹرسٹنگ فیکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اچھی اچھی گوڈ نیوز دینے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس کنٹری کے بارے میں نہیں جانتے اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا فرسٹ اٹیم میں اچھی طرح سے سٹیمپ ہو جائے لگ جائے ایون دو فریش پاسپورٹ کے اوپر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے تو یہی وہ کنٹری ہے جو لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سب بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا ہے کریں تاکہ کوئی بھی نئے انفرمیٹی ویڈیو آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے نوٹیفکیشن بکس میں آئے گی اس کے علاوہ سے آپ کو ہلپ ملے گی جب ہم لائف سیشن کریں گے آپ اپنے کوئیسٹنز کانسر میرے ساتھ کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھی مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں میری انسٹرگرام آئیڈی آ رہی ہے آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ فالو کرنے کے علاوہ جو مجھے ٹیکس میسج سینڈ کرتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر میری ان سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ ایک وائس نوٹ کی فارم میں اور ایک ٹیکس میسج لکھ کے مجھے سینڈ کر دیا کریں اور جو بھی آپ کی کوئی جنرل کیوری ہوتی ہے اسے آپ کمنٹ بکس میں ہائی لائٹ کیا کریں کمنٹ بکس میں میں امیڈیٹلی بیسس پہ رسپانس کرتا ہوں امیڈیٹلی میں اس کا ریپلائی کرتا ہوں اب جس کنٹی کے ہم بات کر رہے ہیں وہ حجی چیک ریپبلک جس کو چیک کیا بھی کہتے ہیں چیک ریپبلک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک سینریو بتا دیتا ہوں پھر تھوڑے سے ڈاکومنٹس کی طرف بھی آتے ہیں چیک ریپبلک کی جو کرنسی ہے وہ کرونا ہے چیک ریپبلک ایک شینجین سٹیٹ ایک شینجین زون ہے چیک ریپبلک کا جو ویزا ریشو ہے سکسس ریٹ ہے ویزا ریشو ہائی ریٹ ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 93.45% ایڈیٹ ہے جو چیک ریپبلک کا ویزا ریشو ریٹ ہے اب چیک ریپبلک ایک چھوٹا کنٹری ہے لیکن چیک ریپبلک ایک بہت انٹرسنگ کنٹری ہے چیک ریپبلک میں ٹورس پوائنٹ آف یو سے کافی ساری دنیا جاتی ہے کافی سارے ٹورسٹ جاتے ہیں جو جا کے چیک رپبلک کو ایکسپلور کرتے ہیں چیک رپبلک کو ایکسپلور کرنے کے علاوہ وہ چیک رپبلک میں ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیک رپبلک میں انٹری لیں لینڈنگ کریں اور وہاں سے ہم لوگ پرتگال چلے جائیں سپین چلے جائیں بیلجیم چلے جائیں فرانس چلے جائیں اور باقی کسی جگہ پہ وہ ڈیزائر دیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں جا سکتے ہیں بلکل ایکزیکلی جا سکتے ہیں اب چیک رپبلک کی جو فیکٹس ہیں وہ سب سے انٹریسنگ بات ہے وہ ہے کیا سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتاتا ہوں جو چیک رپبلک پبلک کی سب سے انٹریسنگ ہے وہ یہ ہے آپ کو تری منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تین منت کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے آپ چیک رپبلک کا ویزا اپلائی کرسکتے ہیں ایک اور انٹریسنگ بات آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ جسی سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں چیک ریپبلک کا ویزا چیک ریپبلک کی وہ امبیسیا جو امیڈیٹلی رسپانس کرتی ہے آپ کو آپ کا ویزا کو within 15 to 20 days 20 days زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں within 10 days to 12 days آپ کو رسپانس کر کے بتا دیتی ہے کہ آپ کو ویزا جو ہے نا وہ اپروو ہے یا اپروو نہیں ہے mostly اپروو ہی ہوتا ہے کیونکہ چیک ریپبلک ایک easy country ہے اس کے بعد چیک ریپبلک کی ایک اور بڑی آپ کو interesting باب میں بتاتا ہوں جو لوگ بھی فریش پاسپورٹ پر اپلائی کرتے ہیں چیک ریپبلک ان کو بھی ویزا issue کر دیتا ہے فریش پاسپورٹ کے اوپر بھی چیک ریپبلک ویزا issue کرتا ہے سر دوبائی سے میرے پاس ایسی examples ہیں جو میں quote کر سکتا ہوں technician نے apply کیا فریش پاسپورٹ پر اپلائی کیا ویزا مل گیا mechanic نے apply کیا فریش پاسپورٹ پر اپلائی کیا ویزا مل گیا ایک driver نے apply کیا جس کی منتلی salary 2000 دیرم ہے ایک driver جس کی منتلی salary 2000 دیرم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں approximately 2000 دیرم کو multiply کر لیں indian یا پاکستانی روپیز میں یا نپالی آپ اس میں بنگلہ دیشی جو بھی آپ کا currency ہے اس میں آپ اس کو transfer کر کے اس کو check کر لیں آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ check republic کتنا easy country ہے ہم کروشیا کی بات کرتے ہیں کروشیا سے بھی زیادہ check republic easy country ہے لیکن اس میں تین documents بہت important ہے وہ تین documents کون سے ہیں اگر آپ apply کر رہے ہیں آپ india سے یا پاکستان سے یا کسی بھی gccc zone سے سر آپ کا travel plan بہت perfect ہونا چاہیے اتنا perfect ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ویزا فیسور کو نظر بھی آنی چاہیے اور سمجھ بھی آنی چاہیے جو لوگ gcc سے apply کرتے ہیں ان کی bank statement جو ہے وہ ان کی salary کے ساتھ match کرنی چاہیے کیسے بناتے ہیں کیا criteria ہے اس کو کیسے کرنا ہے bank statement کی ویڈیو دیکھیں اس میں سے آپ کو 100% information ملے گی اور perfect information ملے گی آپ کے ڈوٹس کلیر ہو جائیں گے اگر آپ salary person ہیں self imply ہیں یا job کرنے والے ہیں ہماری جو bank statement کی ویڈیو ہے وہ آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں idea ہو جائے گا number three اوچھا number two کے اوپر جب ہم gcc سے رہنے والوں کی بات کرتے ہیں bank statement آپ کی salary کے ساتھ match کرنے چاہیے اور آپ کا noc letter sponsor signature دونے چاہیے noc letter کے اوپر number three کے اوپر ہے جو لوگ انڈیا یا پاکستان سے apply کرتے ہیں سر ان کی جو tax returns ہیں وہ ان کی income کے ساتھ match کرنی چاہیے یہ جو matching ہے check republic یہی matching دیکھتا ہے اگر یہ آپ نے matching ان کو proper اور strong کر کے دی آپ کو definitely hundred percent وہ لوگ visa provide کریں گے اور اگر آپ کی یہی matching proper نہیں ہوگی strong نہیں ہوگی تو آپ کا جو visa rate ہے آپ کا جو visa chances ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور check republic کی ایک اور میں اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو check republic کی embassy ہے یہ tourist کو بہت زیادہ welcome کرتی ہے check republic کا جو country ہے یہ tourist کو بہت زیادہ welcome کرنے والا country ہے اور یہ آپ کی کوئی بھی visa application جاتی ہے تو یہ country آپ کو بڑی اچھی طرح سے treat کرتا ہے check republic اچھا کچھ لوگوں کے refusal ہیں دبائی سے check republic سے ان کی reasons ہیں ان کی cause ہیں ان کی reasons اور ان کی cause کیا ہیں اگر اس ویڈیو میں discussion کرنے جاؤں گا تو بہت لمبی اور بہت بڑی discussion ہو جائے گی کیونکہ مجھے کافی سارے message آتے ہیں جب instagram پہ تو اس میں وہ لوگ mention کرتے ہیں کہ ہمارا check republic سے visa refuse ہوا ہے سر کسی بھی embassy کو آپ target کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی embassy کو آپ target کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس بات کا حیاس حیال رکھیں وہ یہ رکھیں کہ وہ embassy جو ہے کن لوگوں کو proper treat کرتی ہے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ tourist کو بہت اچھا treat کرتی ہے تو پھر آپ اپنی profile کو tourist point of view سے اسی طرح سے strong بنا کے لے کے جائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو country ہے وہ tourist profile کو fresh passport پہ visa نہیں دیتی تو پھر آپ اپنی travel history بنا کے لے کے جائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سر یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں اس کا پتا کیسے چلے گا ہمیں تو information ہی نہیں ہے تو پھر آپ ہمارا channel دیکھیں proper دیکھیں regular دیکھیں ہر country کے بارے میں information دیتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر ہر country کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ایک country کی detail discussion کر کے میں بتاتا ہوں جس میں میں نے کافی سارے points کو highlight کر کے بتاتا ہوں کہ یہ country میں یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی اور اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کا آپ کو loss ہوگا جیسے کہ check republic کی embassy میں جب بھی آپ اپنے document submit کریں گے آپ نے یہ جو میں نے تین documents بتایا ان میں سے ایک documents بھی آپ نے غلط نہیں لگانا اگر آپ کا کوئی بھی documents fake ہوتا ہے یا کوئی بھی documents evidently اس کو آپ proof نہیں کر پاتے تو آپ کو check republic کی embassy کبھی بھی visa نہیں دے گی in fact in future میں بھی وہ آپ کو visa نہیں دے گی لیکن اگر آپ کے documents proper ہوتے ہیں according to the standard ہوتے ہیں جو ان کی ایک check list ہے اس کے standard کے according ہوتے ہیں تو 100% آپ کو check republic کی embassy ویزا دیتی ہے اور یہ میں آپ کو اپنے personal experience کے according بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں چیزیں جو experience کی ہوئی ہیں چیزیں تو ملتے ہیں ایک نئی interesting ویڈیو میں سر check republic کے بعد جو interesting ویڈیو آئے گی وہ آئے گی ہنگری کے بارے میں ہنگری ہے کیا ہنگری کی embassy کس نئے country میں open ہوئی ہے کس country میں ہنگری کی embassy open ہوئی ہے تو وہ کافی سارے ویزا issue کر رہی ہے اس سے بعد ایک نئے interesting ویڈیو میں آپ لوگ اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئے interesting ویڈیو میں تب تک کے لیے stay blessed and take care ملتے ہیں